خوشحالی کے رازوں مجھے اس کتاب کے لکھنے اور اس کی تحقیق پر اکسانے والے شخص کا نام تھا انڈریو کارنیگی مجھے آج بھی یاد ہے وہ کہانی جب میں اس خوج میں نکلنے کو تیار ہوا تھا میں بھی لڑکا سا تھا جب کارنیگی کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اپنی آنکھوں میں پرسرار چمک لیے میرے سامنے بڑی سی کرسی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تول رہا تھا کہ آیا یہ لڑکا ان کے چیلنج کو قبول کرے گا کہ نہیں جب میری قابلیت پر انہیں یقین ہو گیا تو وہ بولے دولت مند ہونے کا ایک فارمولہ ہے کچھ حصول ہیں کچھ قوانین ہیں میں تمہیں بیس سال اور امریکہ کے امیر ترین لوگوں کے نام خط دے رہا ہوں جاؤ اور دولت مند ہونے کا یہ فارمولہ ٹھونڈ کے لاؤ انڈریو کارنگی کی مدد اور بیس سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے یہ کتاب یہ فارمولہ جو اس کتاب میں دیا جا رہا ہے یہ پریکٹیکل ہے یہ عملی ہے اور یہ کام کرتا ہے اس کا ثبوت ہے مختلف شعبوں سے متعلق وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے یہ فارمولہ اپلائی کیا اور زندگی میں کامیاب ہوئے اس کتاب کا مقصد ہے ان لوگوں کی مدد کرنا جو دولت کا مانا تو چاہتے ہیں مگر ان قوانین اور ٹیکنیکوں سے آگاہ نہیں جن کے پاس وقت نہیں کہ وہ ریسرچ کر کے ان ٹیکنیکوں ان قوانین تک پہنچ سکے وہ ٹیکنیکیں جو دولت مند ہونے کے لیے لازم ہیں کارنیگی کہتا تھا کہ اس فارمولہ کو سکول اور کالج میں سلیبس کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے ان کا خیال تھا کہ یہ فارمولہ اگر سکولوں کالجوں میں باقائدگی سے پڑھایا جائے تو تعلیمی ڈھانچے میں ایک انقلاب آ جائے گا اور تعلیم کے سال بھی کم ہو کر آدھے رہ جائیں گے کارنیگی کو یہ یقین تھا کہ سکولوں اور کالجوں میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس سلیبس کا بڑا حصہ فضول ہے انہوں نے خود اپنا کاروبار کئی دفعہ نوجوانوں کو سونپا تھا جنہوں نے کم سکولنگ کے باوجود اس کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا اور خود بھی بڑی خوشحالی کو پایا انڈریو کارنیگی نے جتنے بھی نوجوانوں کو اس فارمولے کے مطابق تیار کیا جن کی ٹریننگ کی ان میں سے جتنوں نے بھی اس فارمولے کو فالو کیا وہ سب کے سب بے تہاشا دولت کمانے میں کامیاب رہے دوران تصنیف میرے بیٹے نے کتاب کے چپٹر نمبر دو کو پڑھا تھا اس میں موجود طریقے کو راز کو اس نے اس ایک باپ سے حاصل کر لیا اور اس نے ان معلومات کو مؤثر انداز میں استعمال کیا اور کالج سے نکلتے ہی ایک بہترین پوسٹ پر تینات ہو گیا اس کی جو ابتدائی تنخواہ مقرر ہوئی تھی وہ اتنی تھی کہ جتنی عام لوگ تمام زندگی نوکری کرنے کے بعد بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں میرے بیٹے کی کامیابی کی یہ کہانی بھی اسی کتاب کے چپٹر نمبر دو میں دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں کیے گئے بڑے بڑے دعوے شروع میں آپ کو عجیب لگے خاص طور پر انہیں جو پہلے ہی حوصلہ ہارے ہوئے ہیں مشکلات نے جنہیں تھکا دیا ہے لیکن اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چپٹر نمبر دو میں درج میرے بیٹے کی کہانی آپ کی امید کو نئی زندگی دے سکتی ہے تیرہ حصولوں پر مبنی یہ فارمولا امریکی صدر وڈرو ویلسن نے دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کیا تھا اس نے ہر سپاہی کو ان حصولوں کی ٹریننگ کرائی اور بعد میں خود وڈرو ویلسن نے مجھے بتایا کہ جنگ کے لیے فانڈز جمع کرنے میں اس کتاب اور اس میں درج فارمولے نے ہماری بہت مدد کی تھی اس خفیہ فارمولے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے اسے ایک بار پایا اور استعمال کیا وہ نہ صرف بے کوشش کامیاب ہوئے بلکہ ان کے دوبارہ ناکام ہونے کا بھی کوئی امکان باقی نہ رہا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ان لوگوں کو خود دیکھ لیں کیونکہ ان کا ذکر کتاب میں بار پار آئے گا اس کتاب میں جو فارمولا دیا گیا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے لازم نہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھی ہوں یہی فارمولا تھا جو ایڈیسن کے ہاتھ لگا اور کم پڑھے لکھی ہونے کے باوجود وہ دنیا کا عظیم ترین موجد بنا یہی فارمولا ایڈیسن کے ہاں کام کرنے والے ایک شخص نے استعمال کیا اور صرف بارہ ہزار ڈالر سالانہ کمانے والا ایڈیسن کا یہ ملازم دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کی بلندیوں پر پہنچ گیا اس شخص کی کہانی بھی اس کتاب کے پہلے باب میں موجود ہیں میں کیوں یہ سب یقین سے کہہ رہا ہوں اس کا جواب کتاب ختم ہونے تک آپ کو بھی مل جائے گا ہو سکتا ہے کہ کامیابی کا یہ فارمولا آپ کو کتاب کے پہلے چپٹر میں ہی مل جائے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کتاب کے آخری صفحے پر پہنچنے کے بعد ہی یہ آپ کا مقدر ہو مگر یہ یقین رکھئے کہ وہ راز اب آپ سے زیادہ دور نہیں میں ایک بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس فارمولے تک پہنچا ہو اس پر عمل کیا ہو اور اسے کامیابی نہ ملی ہو اور کوئی بھی کامیاب انسان میں نے ایسا نہیں پایا جس کے پاس یہ راز نہ ہو ان دو حقیقتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کے یہ راز بس قوت ارادی رکھنے والوں کے لیے ہے اس کے لیے ایڈوکیشن کی کوئی شرط نہیں ویسے بھی ایڈوکیشن ہے کیا اس سوال کا بھی تفصیلی جواب کتاب میں دیا گیا ہے اگر تعلیم کا وطلب سکولنگ ہے تو کامیاب لوگوں کی اکثریت کے پاس یہ جیز نہیں تھی جان وانا میکر واجبی سا پڑھا لکھا تھا ہنری فورڈ کبھی ہائی سکول پہنچنے میں کامیاب ہی نہ ہو پایا تھا میں سکولنگ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا بلکہ اپنے اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اس فارمولے کے ماہر ہوئے اور اس فارمولے کو لاغو کیا انہیں کامیابی ملی دولت ملی اور وہ زندگی اپنی شرطوں پر جینے کے قابل ہوئے چاہے ان کی سکولوں کی تعلیم نہائیت ہی معمولی سی تھی اس کتاب میں افثانے نہیں سچے واقع دیئے گئے ہیں کیونکہ میں ایک عالمگیر سچ پہنچانا چاہتا ہوں کتاب کی آغاز سے قبل آخری بات کہ اگر آپ اس راز کے لیے تیار ہیں تو سمجھ لیں آدھا راز آپ تک پہنچی چکا ہے باقی آدھا راز جب کتاب میں آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ خود ہی جان لیں گے چپٹر ون تعرف thoughts are things سوچیں اشیاء ہیں اور تب یہ بہت ہی طاقتور اشیاء ہیں جب مقصد واضح ہو ثابت قدمی ہو اور خواہش شدید ہو تیس سال پہلے جب ایڈونسی بانس نامی ایک شخص نے دولت اور سوچوں کے درمیان یہ تعلق دریافت کیا تھا اس کی یہ دریافت اچانک نہیں تھی وہ بتدریج اپنی اس دریافت تک پہنچا تھا اس کی شروعات تھی ایک شدید خواہش سے خواہش کہ میں نے تھومس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے اس کی خواہش اتنی شدید تھی کہ اس میں تبدیلی کا خیال بھی اسے کبھی نہیں آیا تھا جب یہ خواہش اس میں جا گی اس وقت اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور ایڈیسن اس وقت امریکہ کا سب سے امیر آدمی تھا بارنس کا مقصد صرف ایک تھا ایڈیسن کے لیے نہیں ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے یہ خواہش یقیقت میں کیسے ڈھلی یہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ کتاب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بارنس کے سامنے دو رکاوٹیں تھیں پہلی اس نے ایڈیسن کا نام تو سنا تھا مگر جانتا نہیں تھا دوسری بڑی اور تلچسپ رکاوٹ یہ تھی کہ اس کے پاس ریل گاڑی کا کرایا تک ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایڈیسن تک پہنچ پاتا یہ دو رکاوٹیں عام انسان کے سامنے ہوتی تو سب سے پہلا فیصلہ وہ یہ کرتا گولی مارو اس خواہش کو مگر بارنس کی خواہش معمولی انسانوں والی خواہش نہیں تھی اس نے تیہ کر لیا تھا کہ حوصلہ ہارنے کا تو سوال ہی نہیں اس لیے ہارنے کی بجائے اس نے بغیر پیسوں کے ہی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ خالی جیب تباہ حال کسی نہ کسی طرح ایڈیسن کی لیے بارٹری تک پہنچا اور پہنچتے ہی اس نے اعلان کیا کہ میں ایڈیسن کا پارٹنر بننے آیا ہوں سب اس کا دعویٰ سن کر خوب ہنسے ایڈیسن نے کئی سال بعد بانس کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا میرے سامنے ایک کلاش شخص کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک ایسا عظم تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ شخص جو کرنے آیا ہے وہ ضرور کر کے رہے گا کیونکہ انتویر سالوں میں ایک چیز میں جان چکا تھا کہ اگر خواہش ایسی شدید ہو کہ زندگی کسی ایک نکتے پر مرکوز ہو جائے اور انسان کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگانے کو تیار ہو تو ایسے انسان کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی پہلی ملاقات میں نوجوان بانس نے ایڈیسن کو کیا کہا یہ بات اہم نہیں اہم ہے وہ خواہش جو اس کے دل میں پل رہی تھی ایڈیسن نے بھی یہ خواہش دیکھ لی اور اسے اپنے آفس میں ایک معمولی سی نوکری دے دی کئی ماہ گزر گئے خواہش کی تکمیل کی کوئی راہہ نکلتی نظر نہیں آ رہی تھی مگر بانس کے دماغ میں کوچھ چل رہا تھا اور وہی اہم تھا ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کی خواہش اور شدید ہو رہی تھی ماہرین نفسیات بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر باہری حالات پہ اسی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں بانس ایڈیسن کا پارٹنر بننے کے لیے ذہنی طور پر بلکل تیار ہو چکا تھا اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا تھا کہ یہ خواہش اہم کانا ہے اور یہ کہ مجھے یہ چھوڑ کر سیلز میں نہیں کر لینی چاہیے جس سے کچھ اور نہ تو چند پیسے تو مل ہی جائیں گے بلکہ اس کے برعکس جب بھی وہ خود سے بات کرتا تو ایک ہی بات کہتا میں یہاں ایڈیسن کا پارٹنر بننے آیا ہوں وہ اپنی اس خواہش پر ڈٹا رہا اور آخر ایکار وہ موقع آ گیا جب موقع آیا تو عجیب ہی شکل میں آیا موقع کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اقبی دروازے سے داخل ہوتا ہے اکثر یہ بدکسمتی یہ وقتی شکست کی شکل میں سامنے آتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کی زندگی میں جب بھی موقع آتا ہے جب بھی اپرچونٹی آتی ہے وہ اسے پہچان نہیں پاتے ہوایوں کے انہی دنوں ایڈیسن نے ایک آفیس ڈیوائیس بنانی مکمل کی تھی جس کا نام تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین جسے بعد میں ایڈی فون کہا گیا یہ مشین ایڈیسن کے سیلزمین بیچ نہیں پا رہے تھے ایڈیسن کے سیلزمینوں کا خیال تھا کہ اسے بیچنا ناممکن ہے بارنس کو یہاں موقع نظر آ گیا ڈکٹیٹنگ مشین میں اب دنیا کے صرف دو ہی لوگوں کو دلچسپی تھی ایک وہ جو اس کا خالق تھا یعنی عظیم موجد ایڈیسن اور دوسرا اس آفیس کا ایک آفیس بوائے جس کا نام تھا ایڈون سی بارنس بارنس کو یہ یقین تھا کہ وہ یہ ڈکٹیٹنگ مشین بیچ سکتا ہے اور یہی اس نے جا کر ایڈیسن کو کہا ادھر ایڈیسن تھا جو پہلے ہی اس مشین سے مایوس بیٹھا تھا اس نے بھی فوراں ہی ہاں کر دی قسمت کے کرش میں دیکھئے کہ بارنس اس مشین کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا کامیاب ہی نہیں بے تہاشا کامیاب اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے یہ مشین پورے امریکہ میں بیچنے کا کام بارنس کو سونک دیا پارٹنرشپ شروع ہو چکی تھی وہی پارٹنرشپ جس کا خواب لے کر بارنس گھر سے نکلا تھا اس مشین کو بیچنے کے لیے جو سلوگن بنا وہ اس خواہش کی عملی تجسیم تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین انوینٹڈ بائی ایڈیسن انسٹالڈ بائی بارنس یہ پارٹنرشپ تیس سال چلی بارنس نے بے تہاشا دولت کمائی اتنی دولت کے وہ امریکہ کے عمرہ میں شمار ہونے لگا اس کامیابی کا ثبوت صرف دولت نہیں تھی بلکہ اس کامیابی میں ایک عالمگیر سچ ایک بار پھر ثابت ہوا تھا اور وہ عالمگیر سچ ہے کہ کوئی بھی سوچ کر امیر ہو سکتا ہے بارنس کی بس یہ خواہش تھی کہ وہ ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنے گا بے تہاشا دولت کمائے گا جب یہ خواہش جا گی تھی اس وقت کچھ بھی اس کے پاس ایسا نہیں تھا کہ جو اس خواہش کو حقیقت میں ڈھال سکتا مگر بارنس کی ثابت قدمی نے خامسی اس خواہش کو اس کا سچ بنا دیا اس کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی اس کا کوئی عصر و رسوخ نہیں تھا ایک معمولی سا غریب آدمی تھا مگر جو چیز اس کے پاس تھی وہ کافی تھی جذبہ اپنے خیال پر یقین اور وہ جیتنے کا ارادہ یہ تینوں نانظر آنے والی چیزیں تھی ایسے اساسے کہ کسی کو بھی جو دکھائے نہیں جا سکتے مگر اس نے نانظر آنے والے ان اساسوں سے خود کو دنیا کے سب سے عظیم موجد کا منظور نظر اور پسندیدہ ترین شخص بنا دیا یہ داستان کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انسانی سوچ اور دولت کے درمیان کیا تعلق ہے ایک اور کہانی جو اس کے بالکل ہی متضاد ہے وہ سنیے ایسے شخص کی کہانی جس کے پاس دولت مند بننے کے سارے موقع تھے مگر اس نے سب کھو دیا ایک ایسا شخص جو اپنی منزل سے بس تین فٹ دوری پر اپنا ارادہ ہار گیا صرف تین فٹ کی دوری سے جس نے اپنا خواب کھو دیا صرف تین فٹ اس کے اور اس کی منزل کے درمیان صد سکندری بن گئے آر یو ڈربی کے ایک انکل کو سونے کی تلاش کا جنون سوار ہوا اس نے ایک چھوٹی سی سونے کی کان کی کھدائی کا لائسنس کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا اس کے بعد وہ شخص اپنے لوگوں اور مشینوں کے ساتھ خدائی کی جگہ پہنچ گیا خدائی اور حالات دونوں ہی مشکل ثابت ہو رہے تھے مگر اس کی سونے کو پانے کی لالچ تمام رکاوتوں سے لڑتی رہی کئی ہفتے خدائی جاری رہی اور آخر ایک دن سونے کے آثار دکھائی دینے لگے اس نے خدائی فوراں روکی اور وہ جدید مشینیں لینے چلا گیا جو اس دات کو باہر نکالنے کے لیے ضروری تھی اس نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی اس کامیابی کے بارے میں بتایا سب نے مل کر پیسے جمع کیے تاکہ ضروری مشینری کو خریدا اور مطلوبہ مقام تک پہنچایا جا سکے انکل اور ڈار بھی خدائی کے لیے پھر کان کی طرف لوٹ آئے خدائی میں جس جگہ سونے کے آثار ملے تھے وہی سے نمونہ بھٹی میں جانچ کے لیے بھیجوایا گیا پہلی ہی جانچ کے نتائج حیران کن رہے لیب نے بتایا کہ شاید یہ کولوراڈو کی سب سے بڑی سونے کی کان ہے صرف چند ہی کھیپیں ایسی نکلیں گی اور سارے کرز چکتا ہو جائیں گے اور اس کے بعد صرف نفع ہی نفع جون جون خدائی گہری ہوتی جا رہی تھی انکل اور ڈار بھی کی امیدیں اور اوپر جا رہی تھی اور پھر سانہہ ہو گیا سونے کے جو ذرات اور ٹریل مل رہی تھی وہ غائب ہو گئی وہ سب آثار غائب ہو گئے جو ڈار بھی اور اس کے انکل کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی سونے کی کان دریافت کر لی ہے انہوں نے خدائی میں اور شدت لائی کہ کہیں وہ آثار انہیں پھر مل پاتے جو سونے کی بڑی کان کی نشانی تھے مگر سونا اس زمین سے ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا وہی فیصلہ جو دنیا کی اکثریت کرتی ہے اپنی کوشش تر کرنے کا فیصلہ کوٹ کرنے کا فیصلہ ایک کباریے کو سارا سامان اور مشینری آونے پونے داموں بیچی اور وہ چلے گئے کباریے ویسے تو احمق ہوتے ہیں مگر یہ والا احمق نہیں تھا اس نے ایک انجینئر کو بلایا اور اسے کہا وہ اس کان کا جائزہ لے اور بتائے کہ یہاں سونا ملنے کے کوئی چانسز ہیں کے نہیں انجینئر نے باریک بینی سے جائزہ لیا اور کباریے کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ اس لیے ناکام ہو گیا کیونکہ اس کے مالکان کو فالٹ لائنز کے بارے میں کچھ پتا نہیں اس نے کہا کہ میری کلکولیشنز اگر ٹھیک ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے تین فٹ نیچے سونے کے آثار پھر مل جائیں گے کباریے نے یہ ڈریلنگ کرائی اور صرف تین ہی فٹ پر وہ آثار مل گئے کولوراڈو کی سونے کی سب سے بڑی کان دریافت ہو چکی تھی کباریے کو اس کی اس ایک مہم نے ہی کروڑ پتی بنا دیا وجہ اس کامیابی کی بس ایک تھی کہ اس نے کوٹ کرنے ہمت ہارنے سے قبل ایکسپرڈ اپینین لے لی تھی کافی عرصہ گزر گیا مسٹر ڈاربی کو اپنی جوانی کی اس مہم میں جو ناکامی ہوئی تھی جو نقصان ہوا تھا وہ سارا نقصان بھی اس نے پورا کر لیا اور ناکامی کو کامیابی میں بھی بدل لیا اور یہ واقعہ ہو اس وقت جب اس نے یہ دریافت کیا کہ سونے کی کان ہی نہیں ڈیزائر کو خواہش کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا ہے اور یہ دریافت اس نے کی جب وہ لائف انشورنس کے بزنس میں داخل ہوا اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز موجود رہی کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی ناکامی تب ہوئی تھی جب اس نے سونے سے صرف تین فٹ کی دوری پر ہمت ہار دی تھی اس آگہی کو اس نے اپنے بزنس کا پہلا آصول بنایا اسے جب بھی ناکامی ملتی وہ خود سے کہتا میں وہ شخص ہوں جو سونے سے صرف تین فٹ پہلے کوٹ کر گیا تھا اس لئے اس نے تہہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کی انشورنس پالیسی لینے سے انکار کرے گا وہ پھر بھی کبھی رکے گا نہیں اس وقت ڈاربی ان پچاس کے قریب لوگوں میں سے ایک ہے جو سالانہ دس لاکھ ڈالر سے زیادہ لائف انشورنس پیشتے ہیں سونے کی کان کی کھدائی میں ہمت ہار دینے کا واقعہ اس کے ذہن سے ایسا چمٹا کہ اس نے اس کے بعد زندگی میں کبھی کوٹ نہیں کیا یاد رکھئے دنیا میں کوئی بھی انسان جو بڑی کامیابی پاتا ہے اسے اپنی کامیابی تک پہنچنے کی راہ میں کئی وقتی شکستوں بلکہ ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے شکست جب انسان کے حواس پر تاری ہو جاتی ہے تو آسان ترین اور اس وقت منطقی ترین چیز ایک ہی بچ رہتی ہے کوٹ ہمت ہار دینا پیچھے مر جانا اور یہی وہ کام ہے جو انسانوں کی عظیم اکثریت کرتی ہے امریکہ کی تاریخ کے پانچ سو امیر ترین لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی انہیں تب ہاتھ لگی جب حالات یہ تھے کہ وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہے تھے ہار کے کنارے پر ہی انہیں ہمیشہ جیت ملی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ ناکامی وقتی شکست ایک ٹرک ہے ایک چھلاوہ جس میں عجیب سی ایک چلاکی ہوتی ہے شکست کو سب سے زیادہ مزہ اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص کو بہکانے میں کامیاب ہوتی ہے جو کامیابی کے بالکل پاس ہو مسٹر ڈاربی کو سونے کے بزنس کی ناکامی نے جو ایک سبق سکھایا وہ تھا مستقل مزاجی ڈٹ جانا اور یہ کہ نو کا مطلب ہر بار نو نہیں ہوتا اور اسے اپنے اس حصول پر یقین اس وقت آیا جب اس کی زندگی میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا ایک دوپہر کا ذکر ہے کہ وہ اپنے ایک انکل کے ساتھ ایک پرانی سی چکی پر موجود گندم پیس رہا تھا اس کے انکل کا ایک بہت پڑا کھیت تھا جہاں کئی نیگرو ہبشی ملازم کام کرتے تھے ڈاربی اور اس کا انکل سٹور میں موجود چکی میں گندم کی پیسائی میں مصروف تھے کہ اچانک آہستگی سے سٹور کا دروازہ کھلا ایک چھوٹی سی نیگرو بچی جو کسی ہاری کی بیٹی تھی اندر آئی دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی انکل نے کرخت لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور تقریباً غراتے ہوئے اس سے پوچھا کیا چاہتی ہو بچی نے منمن آتے ہوئے نحیف سے لہجے میں جواب دیا میری ماں پچاس سنٹ مانگ رہی ہے انکل نے غصے سے کہا کہ چلو جاؤ نہیں ہے میرے پاس دور لگا اور گھر جاؤ لڑکی نے کہا یس سر لیکن زبان سے یس سر کہنے کے باوجود لڑکی وہاں سے ذرا بھی نہ ہی لی انکل کام میں مصروف ہو گیا اور اس طرف دیکھنا ہی گوارہ نہ کیا کہ لڑکی وہاں سے گئی ابھی تک کھڑی ہے مگر لڑکی ابھی تک وہیں کھڑی تھی جب انکل نے اوپر موٹھایا اور دیکھا کہ لڑکی ابھی تک وہاں موجود ہے اس نے چلاتے ہوئے کہا میں نے کہا نہیں تمہیں کہ دفع ہو جاؤ اپنے گھر جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا چھوٹی سی بچی نے پھر کہا یس سر مگر وہ اپنی جگہ سے ہیلی ایک انچ بھی نہیں انکل نے گندم کا اوپر تن نیچے پھینکا جو ابھی وہ چکی میں انڈیلنے والا تھا اور ساتھ پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور خونخار انداز میں بچی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ڈیاربی کی سانس رکنے لگی تھی اسے یقین تھا کہ انکل اس بچی کی جان لے لے گا کیونکہ وہ اپنے انکل کے غصے سے واقف تھا جب انکل اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی کھڑی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ نحیف سی بلیک لڑکی پیچھے ہٹتی یا بھاگتی وہ ایک قدم آگے بڑھی اس نے انکل کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور جس بلند آہنگی سے وہ چیخ سکتی تھی اسی شدت کے ساتھ اس نے چیخ کر کہا میری ماں کو ان پچاس سینٹس کی بڑی سخت ضرورت ہے انکل وہیں ساکت ہو گیا اس نے لڑکی کو سہمے انداز میں دیکھا اور پچاس سینٹس کے حوالے کر دیئے لڑکی نے پیسے لیے اور پچھلے قدموں چلتی دروازے کی طرف چانے لگی مگر اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر اس شخص کے چہرے سے نہ ہٹی جس کو اس نے ابھی ابھی فتح کیا تھا جب وہ لڑکی چلی گئی تو انکل وہیں پڑے ایک باکس پر یوں بے بسی میں ڈھے گئے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو اور تقریباً دس منٹ تک وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو بیٹھے ہونکوں کی طرح دیکھتے رہے شاید وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا ابھی ابھی اور سوچ صرف انکل ہی نہیں رہا تھا مسٹر ڈاربی بھی سوچ رہے تھے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی سیاہ بچہ اپنے سے چار گناہ زیادہ عمر کے سفید آقا کو یوں ملیہ میٹ کر کے گیا تھا بچی نے آخر یہ کیسے کیا آخر انکل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور کسی خونخار سے بھیڑیے سے ایک دم بے ضرر بھیڑ کا بچہ بن گیا وہ کیا جادوی طاقت تھی جو اس بچی نے استعمال کی تھی اور اپنے سے بڑی عمر اور برتر نسل کے آدمی پر غلبہ پا لیا تھا ڈاربی کافی عرصے تک اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا ہاں کافی عرصے بعد وہ سمجھ گیا کہ اس دن کیا ہوا تھا ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی جب ڈاربی نے مجھے سنائی تو ٹھیک ہم اسی کمرے میں تھے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ میں خود بیس سال اس طاقت کو کھوجتا رہا تھا جس نے اس جاہل ناخاندہ سی بلیک بچی کو اپنے سے کہیں زیادہ ذہین اور طاقتور آدمی کو فتح کرنے میں مدد دی تھی ٹھیک کسی وہ سیدھا چکی والے کمرے میں کھڑے ہو کر مسٹر ڈاربی نے یہ سٹوری مجھے سنائی اور کہانی کا اختتام اس سوال پر کیا کہ مجھے اس کہانی سے کیا سمجھائی وہ کیا خفیہ اور حلط انگیز طاقت تھی جس نے اس لڑکی کو یہ حمد دی کہ میرا انکل بلکل ہی بے بس ہو گیا اس سوال کا جواب اگر آپ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب ہی اس کا جواب ہے جواب کامل بھی ہے اور بھرپور بھی اس کتاب میں اس سوال کا مکمل ترین جواب ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس کو سمجھ لے اور اسے اپلائی کرے تو وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے ڈاربی نے بتایا کہ جب بھی کوئی گاہک میری انشورنس پالیسی کو لینے سے انکار کرتا ہے ٹالتا ہے تو وہ چھوٹی سی بلیک بچی میرے سامنے آگ کھڑی ہوتی ہے اپنی بڑی سی آنکھوں کے ساتھ اور آنکھوں میں عجیب چمک کے ساتھ اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں یہ پالیسی اس شخص کو بیچ کر ہی رہوں گا میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی بڑی انشورنس پالیسیاں بیچی ہیں وہ ایسے ہی بیچی ہیں میسٹر ڈاربی نے کہا کہ میں سونے کی دریافت سے صرف تین فٹ دوری پر ہارا تھا مگر یہ شکست بھی اصل میں ایک فتح تھی مجھے سونا تو نہیں ملا تھا مگر سونے سائے کا سور ضرور مل گیا تھا اس شکست نے مجھے سکھایا کہ چلتے جانا ہے رکنا نہیں ہے چاہے حالات جیسے بھی مشکل ہوں ڈاربی کو لائف انشورنس کے بزنس میں جو بے تہاشا کامیابی ملی وہ ان کی زندگی کے انہی دو واقعات اور ان سے حاصل شدہ اسباق کی وجہ سے تھی یہ واقعات سادہ اور معمولی تھے مگر ڈاربی کی کامیاب زندگی کی امارت کی بنیاد بن گئے ان دو ڈرامائی تجربات سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ انہوں نے ان واقعات کا تجزیہ کیا اور جو سبق وہ سکھاتے تھے وہ سبق ان سے حاصل کیا یہ کتاب تیرہ اصولوں پر مبنی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان اصولوں کو مزید تفصیل اور گہرائی میں جانے ایک بات یاد رکھ لیں انسانوں نے یہ غلط خیال پال لیا ہے کہ دولت اور کامیابی کے لیے سخت محنت اور بہت سے وقت کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں امیری اصل میں ایک ذہنی حالت ہے سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے لیے ضرورت ہے مقصد کے لگن کی مقصد کی لگن ہو تو بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر محنت کی ضرورت ہوگی میں نے پچیس سال تحقیق میں گزارے اس عرصے میں کوئی پچیس ہزار لوگوں کا میں نے گہرہ مطالعہ کیا کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ امیر لوگوں میں آخر ایسا کیا تھا جو دوسروں میں نہیں تھا انیس سو انتیس میں امریکہ میں معاشی بہران آیا جو کافی عرصے تک جاری رہا پھر صدر روز ویلڈ کی حکومت آئی اور یہ بہران دھیرے دھیرے دم توڑ گیا بلکل ویسے ہی جیسے ایک اچھے الیکٹریشن کو سینما مشین سونپی جائے تو وہ اس ترتیب سے روشنی کو سٹیج پر پھیلاتا ہے کہ فلم شروع ہو جاتی ہے یہی کام اس کتاب کا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں موجود در کو خوف کو مٹا کر اس میں یقین کو بھر دے یہ تیرہ اصول آپ اپلائی کرنے خوشحالی ضرور آپ کا مقدر ہوگی یہ ناممکن بلکل نہیں ہے انسانوں کی بڑی کمزوری ہے کہ وہ لفظ ناممکن سے بہت زیادہ آشنا ہو گئے ہیں انہیں وہ سارے اصول اور قوانین تو ازبر ہیں جو کام نہیں کرتے جو موثر نہیں ہیں ان اصولوں اور قوانین پر یہ شک کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں یہ کتاب لکھی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو ان اصولوں کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو دوسروں نے آزمائے اور کامیابیاں حاصل کی ان لوگوں کے لئے جو ان اصولوں پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں عرصہ قبل میں نے ایک بڑی ہی نفیس قسم کی لغت ڈکشنری خریدی جو پہلا کام میں نے اس ڈکشنری کے ساتھ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میں نے وہ صفحہ کھولا جس پر لفظ لکھا تھا impossible اور اس پورے صفحہ کو اپنی ڈکشنری سے پھاڑ کر الگ کر دیا تھا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے اس کتاب کا مقصد ہے ان لوگوں کی مدد کرنا جو کامیابی چاہتے ہیں جو ناکامی کی بجائے کامیابی کے حوالے سے کانشیسنس پانا چاہتے ہیں دوسری انسانی کمزوری اور کامی ہے ججمنٹس لوگ دوسروں کو اپنی آتوں اور اپنے بلیفز کے مطابق جج کرتے ہیں اپنی حدوں کو ہی آخری حدیں مانتے ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو ہنری فورڈ کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے حسد بھی کرتے ہیں کہ اسے جو حالات ملے جو قسمت ملی اس سے وہ کامیاب ہوا لیکن فورڈ نے جو کامیابی حاصل کی اس کا گر شاید لاکھوں میں کوئی ایک انسان جان پاتا ہے اور جو نہیں جانتے وہ اتنے بونے اتنے متزبزب ہیں کہ اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ گر بہت ہی سادہ ہے اور یہ گر اور راز کیا ہے اسے ایک چھوٹی سی مثال سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں چند ہی سال پہلے کی بات ہے کہ فورڈ نے اپنی مشہور زمانہ وی ایٹ موٹر کی تیاری کا فیصلہ کیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہی پیک میں آٹھ سیلنڈرز کا انجن بنائے گا اور اپنے انجینئرز کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے اس انجن کو ڈیزائن کریں ڈیزائن کو قابضوں پر اتارا گیا انجینئروں نے اس پر ہر انگل سے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اکٹھے آٹھ سیلنڈروں والا گیس انجن بنانا ناممکن ہے فورڈ نے ان کی بات سنی اور کہا خیر کچھ بھی ہو تم لوگ یہ بناو مگر ان لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے فورڈ مگر اپنے حکم پر آڑا رہا اس نے کہا آگے بڑھو جو بھی وقت تمہیں چاہیے جو بھی وسائل تمہیں درکار ہوں وہ اس وقت تک تمہارے پاس ہیں جب تک یہ انجن تیار نہیں ہو جاتا انجینئر پھر جت گئے کیونکہ فورڈ کا حکم ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اگر انہیں فورڈ کے لئے کام کرنا تھا تو اس کا حکم ماننا ان کی مجبوری تھی چھے ماہ گزر گئے کوئی پیش رفت نہ ہوئی چھے ماہ اور گزر گئے مگر ہوا ابھی بھی کچھ نہیں تھا انجینئروں نے ہر انگل سے کوشش کی کہ ایسا انجن بن پاتا جیسا فورڈ چہ رہا تھا مگر لگ ایسا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے ایک سال بعد فورڈ نے اپنے انجینئرز کو بلایا اور اس انجن کی تیاری کے بارے میں پوچھا ایک بار پھر ان کا جواب تھا ناممکن فورڈ نے پھر کہا لگے رہو مجھے یہ چاہیے اور میں یہ بنا کر رہوں گا انجینئر پھر کام میں لگ گئے اور پھر موجزہ ہو گیا دریافت ہو گیا فورڈ اگر کروڑ پتی بنا تو اس کے پیچھے یہی راز تھا ہنری فورڈ کامیابی کی ایک داستان ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کامیابی کی اصول کو سمجھتا تھا اور اسے اپلائی کرنا جانتا تھا اور کامیابی کے اصول کی بنیاد ہے ڈیزائر تمنا یہ جاننا کہ آپ چاہتے کیا ہو مشہور شاعر ہینلے کی یہ مشہور لائنیں سنیں شاعر ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم خود ہی اپنی تقدیر کے مالک ہیں اپنی روح کے آقا ہے کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنے تھوٹس پر کنٹرول پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں شاید ہینلے کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ ایتھر جس میں ہماری یہ دنیا تیر رہی ہے وہ انرجی کی ایک شکل ہے ایسی انرجی جس میں بے تہاشا ہائی فریکونسی ہے اور یہ کہ یہ ایتھر ایک عالم گیر طاقت سے بھری ہے اور وہی روپ وہ بھر لیتی ہے جیسے تھوٹس ہم اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں یہ بہت فطری انداز میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے تھوٹس کو مساوی مادی ترقی میں ڈھال دیتی ہے کوئی غریبی کے تھوٹس میں گم ہے تو ایتھر وہی مادی شکل میں لوٹا دیتی ہے اگر کوئی خوشحالی کو سوچ رہا ہے تو کائنات وہی اسے پلٹا دیتی ہے یاد رکھنا جو سوچیں تم سارا دن سوچتے ہو یہ مکنہ تیس ہیں ہماری زندگی میں جو لوگ آتے ہیں جو اشیاء آتی ہیں جو کامیابیاں یا ناکامیاں آتی ہیں وہ انہی تھوٹس کے ساتھ ہی ہم آہاں گھوتی ہیں جو سارا دن ہم سوچتے رہتے ہیں مگر ہین لے چونکہ ایک شاعر تھا کوئی فلسفی نہیں تھا اس لئے اس نے اس عظیم سچ کو بس شاعرانہ سے انداز میں پیش کر دیا اور باقی اپنے پیروکاروں پر چھوڑ دیا کہ وہ فلسفیانہ انداز میں ان لائنز کی کیسے تشریح کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ عظیم سچ خود ہی کھلتا گیا وقت آ گیا ہے کہ اس کتاب میں دیئے گئے اصولوں کی شکل میں یہ عالمگیر سچ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ راز کھولا جائے کہ آپ اپنی تقدیر کے آپ مالک ہیں آپ اپنی روح کے جہاز کے خود کپتان ہیں کھلے دماغ اوپن مائنڈ کے ساتھ یہ کتاب سنیں اس کتاب کے اصول پانچ سو کامیاب انسانوں کے تجربات کی روشنی میں اخذ کیے گئے ہیں وہ پانچ سو لوگ جنہوں نے بے تہاشا دولت کمائی جنہوں نے غربت سے اپنا صفحہ شروع کیا جو معمولی تعلیم یافتہ تھے جن کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا اگلے چپٹر کی طرف جانے سے پہلے یہ یقین خود میں بٹھا لیں کہ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکل ویسے جیسے ان دو لوگوں کی زندگی بدلی جن کا ذکر آپ اگلے باپ میں سننے جا رہے ہیں میں ان دونوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں کیونکہ ان میں سے ایک میرا پچیس سال پرانا دوست ہے اور دوسرا میرا اپنا بیٹا